دوستو اب دیکھیں میرے بال جو ہیں وہ آگے سے کافی زیادہ سفید ہیں تو پھر میں اپنے سفید بالوں کو کس طرح سے کلر کرتی ہوں اور کیا ایسی چیزوں کا یوز کرتی ہوں جس سے کی سردیوں کے موسم میں مجھے بہت اچھا ریزرٹ ملتا ہے وہ ڈیٹیل میں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں تو بال میرے آگے کی طرف ہی سفید ہے دوستو جس کے وجہ سے تھوڑا ایمبارسنگ فیلو بھی ہوتا ہے کہ چلو کہیں جانا پڑتا ہے شادی پارٹیا فنکشن میں یا پھر کسی سے ملنے جاؤ تو بہت ہی عجیب سا لگتا ہے تو میں اس کے لئے بہت ہی سیمپل سی ریمیڈی پریپیر کرتی ہوں جو کہ آپ اپنے گھر پر ہی بنا سکتی ہیں تو اسے پریپیر کرنے کے لئے ہمیں کچھ ایسی انگریڈنس کی ضرورت ہوتی ہے جس سے کہ آپ اپنے بالوں کو خوبصورت بھی بنا سکتے ہو اور یہ کالے بھی ہو جاتے ہیں آسانی سے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے ایک لوہے کا جو پتیلہ ہوتا ہے پان ہوتا ہے اسے لے لیجئے اور میں اپر کوکونٹ آئیل لے رہی ہوں جو کی ورجن کوکونٹ آئیل ہے دوستو بہت اچھا اس کا ریزلٹ ملا ہے مجھے تو میں اسے یوز کرتے رہتی ہوں سو ایک سے دو بڑے چمچ آپ یہاں پر کوکونٹ آئیل یوز کر سکتے ہیں اور چاہے تو پھر آپ اس میں سرسو کا تیل یا تیل کا تیل کا بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر بادام کا تیل یہ آپ کی اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں پھر مجھے یہاں پر جب میں آئیل پرپیر کرتی ہوں اس طرح سے تو مجھے یہ جو ورجن کوکونٹ آئیل ہے اس کا ریزلٹ مجھے بہت اچھا ملا ہے بالی سے بہت زیادہ سمودھ بھی ہوتے ہیں اور کالے اور گھنے بھی ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں میں یہاں پہ ایک چوٹی سی چیز یوز کر رہی ہوں فرنڈز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو لیوینڈر اسنشل آئیل یہ اوپشن میں میں نے رکھا ہے اگر آپ کو مل جایا تو اچھی بات ہے نہیں تو پھر آپ اسے سکیپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ لیوینڈر اسنشل آئیل یہ ہے اس کی کچھ بوندے میں یہاں پر آڈ کر رہی ہوں ناریل تیل میں لیوینڈر اسنشل آئیل کیا کرتا ہے آپ کے سٹریس لیبل کو بھی کم کر دیتا ہے جب اگر آپ بہت زیادہ سٹریس میں ہوتے ہیں تو بال جھڑتے بھی ہیں اور جلدی سے سفید بھی ہوتے ہیں تو یہ ہمارے سٹریس لیبل کو بھی کم کرتا ہے موڈ کو ایک دم ریفرشمنٹ کر دیتی ہے تو اس کے لیے میں لیوینڈر اسنشل آئیل یوز کر رہی ہوں اور بالوں کی اگر میں بات کروں کالا ہونے کی تو اس میں بہت اچھی پروپرٹیز پائی جاتی ہے جسے کہ ہمارے جو بال ہوتے ہیں وہ گیرتے نہیں ہیں اور کالے بنے رہتے ہیں ٹھیک ہے ان دونا کا کومبینیشن آپ کو یہاں پر کر لینا ہے فرنس اور سب سے مین انگیڈنس جو میں ہمیشہ اپنے چینل پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہتی ہوں اگر آپ میرے پہلے سے سبسکرائبر ہیں تو آپ لوگوں کو پتا ہے میں زیادہ کر کے جھٹا مانسی بہت زیادہ یوز کرتی ہوں اسی لیے بال جو تھوڑے بڑھ پریمیچورے آگی کی طرف سے جیسے کہ آپ نے سٹارٹنگ میں ہی دیکھ لیا تھا تو اس سے کیسے ہوتے ہیں میرے بال کافی بچے ہوئے ہیں ہاتھ تک ادر وائس پورے کپ کے سفے دو جاتے تو میں جھٹا مانسی یہاں پر لے رہی ہوں دوستو ایک بڑے چمچ اور جیسے ہی اس آئیل کو آپ پریپیر کر کے بھی بنا کر کے یوں نو سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہو یا پھر بالوں کو اگر کالا دکھا رہا چاہتے ہیں آپ تو بس آپ کو کنگی کی ہیلپ سے اس طرح سے اپنے بالوں پہ اسے اپلائے کرنا ہے رات میں اسے لگا کر کے چھوڑیں گے تو آپ کو بہت اچھا سا ریزلٹ دیکھنے کے لئے ملتا ہے بھاگ دوڑ والی لائف سٹائل ہے فرنس ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کے بال جو کالے رہے گھنے بنے رہے بالوں کی جتنی بھی سمسیہ ہوتی ہیں چٹا مانسی ان ساری پرابلمز کو دور کر دیتی ہے تو دیکھیں ہم نے یہاں پہ اگر آئیل آپ کو کم لگے تو آئیل بھی اس میں آڈ کر لیجئے گا یہاں ہمارا جو ریمیڈی ہے اس طرح سے ریڈی ہو جاتی ہے فرنس آپ اسے ہلکے سے گنگونہ گرم کرنے کے بعد جب تھنڈا ہو جائے پھر آپ اپنے اسے اپنے بالوں پر لگائیے گا سو اسے نائج میں آپ کے بال بہت اچھی طرح سے مینیجیبل بھی ہو جاتے ہیں کالے ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہ ڈے ون میں آپ کو بہت اچھا ریزرڈ لیکھنے کے لئے ملتا ہے اور اس کا اگر آپ نے نیمیت روپ سے استعمال کیا جیسے کہ اگر آپ نے 30 دیز یا 31 دیز بھی یوز کر لیا تو اس سے بہت اچھی طرح سے آپ کے بالوں کی گروت ہوتی ہے بال آپ کے گھنے اور کالے بھی ہوتے ہیں میں ہمیشہ اسے یوز کرتے رہتی ہوں تاکہ میرے جو بال ہیں جب ہی مجھے کلر وغیرے کرنا ہوتا ہے تو میں آئیلنگ سب سے پہلے اسے کر لیتی ہوں اور اسی سے میرے بال جو ہیں وہ کالے دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں اور بہت ہی امیزنگ سا یہ ڈی آئی وائی تو اسے ضرور ٹرائے کریے گا ایک ٹیپ یہاں پر دینا چاہوں گی جیسے آپ لوگوں کو اسنشل آئیل نہیں ملتی ہے تو آپ یہاں پر کیا کریں گے کپور جو ہوتا ہے نا جو بھیم سن کپور ہوتی ہے اس کا یوز ضرور کریے تو اس سے بھی سیم ریزلٹ آپ کو دیکھنے کریں اور سبسکرائب کریں